اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک امید سب خیرت سے ہوں گے آج کا لیسن جو ہے مایکروسافٹ ورڈ میں اس میں ہم سیکھیں گے ہیڈر پوٹر ٹیکسٹ اینڈ سیمبلز ہاو تو انزرٹ ہیڈر پوٹر ٹیکسٹ اینڈ سیمبلز اینڈ مایکروسافٹ ورڈ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیڈر پوٹر سے شروع کریں گے ہیڈر جو ہے ہمارے پاس پیج کا اپ سائیڈ ٹاپ سائیڈ جو ہے اس میں سپیسنگ کتنا جو ہے ہمیں چاہیے وہ اس کو کہتے ہیں ہیڈر وہ ہم یہاں سے جو ہے لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس پر کلک کر کے نیچے آپ کے پاس جو ہے وہ فارمیٹنگ آ جاتی ہے جتنا بھی آپ لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹ جو ہے پرس کریں اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹیکسٹ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر پیج پر یہ پرس کریں چیپٹر ون میں میں نے لکھ دیا ادھر تو یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے ہر پیج کے ٹاپ پہ جو ہے یہ ٹیکسٹ نظر آئے تو یہ آپ آپ دیکھیں گے جتنا بھی آپ لکھنا چاہے وہ ادھر لکھ سکتے ہیں اس کو پھر نیچے ڈاور کلک کریں اور پھر یہ نیچے میں انزلٹ بلینک پیج کروں گا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹومیٹیکلی نیچے والا پیج ہے اس کے ٹاپ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے جو اوپر لکھا تھا ہیڈر میں وہ نیچے بھی نظر آتا ہے ہر پیج کے ٹاپ پہ جو ہے چیپٹر ون لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ مو بھی کر سکتے ہیں ایک سائٹ پہ لینا چاہے دوسرے پہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے پیج کا آخری حصہ پرس کریں اس پہ میں لکھنا چاہتا ہوں ٹائپ صاحب بائیلو جی اس کا سیٹنگ کریں گے یہاں سے یہ بھی ہمارے پاس اس پیج پہ ڈبل کلک کرے اوپر یہ بھی ہمارے پاس ہر پیج کے نچلے حصے پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا اور بار بار جو ہے ٹائپ کرنا نہیں پڑے گا آپ کو تو ہیڈر اور فوٹر کا فائدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو بھی ٹائپ کرے ایک بار تو وہ دوسرے پیج پہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ چلا جاتا ہے جتنا بھی کام کرے ہم جتنا بھی ڈکومنٹ میں آگے جاتے جائے اتنا ہی یہ ہمارے پیج پہ جو ہے وہ آئے گا اس کے بعد ہے پیج نمبر اگر ہم پیج نمبر انزرٹ کرنا چاہے اپنے ڈکومنٹ پہ تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹم آپ پیج پہ آپ لینا چاہے کرن پوزیشن پہ لینا چاہے جہاں بھی آپ جو ہے وہ دینا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ادھر اگزمپل کے طور پہ یہ پہلا وارا دوں گا یہ سٹارٹ پہ ہے یہ پیج نمبر سیکس ہے اٹومیٹکلی یہ آپ نے دیکھا میں نے پیج نمبر لکھا ادھر تو اٹومیٹکلی سیکس ون اور یہ دوسرا پیج ٹو میں نے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تھوڑا انزوم سائے فور پیج فائف پیج اور اس طرح سکس پیجز ہے اس ڈکومنٹ کے تو سکس پیج تک جو ہے یہ آگے یہ آپ سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں کہاں پہ نظر آنا چاہیے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جس سائیڈ پی بھی جہاں بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں یہ اب رائٹ سائیڈ پہ آ گیا پیج نمبر میں نے سائز بھی توڑا بڑھا دیا تاکہ آپ لوگوں کو نظر آسکے سائز آپ جتنا بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے اس کے بعد ہے ٹیکس باکس ٹیکس باکس ہمارے پاس پرس کرے ہم کوئی پیکچر انزرٹ کرنا چاہے اپنے ورلڈ ڈکومنٹ میں تو مینوولی جب ہم انزرٹ کرے تو وہ سیٹنگ میں تھوڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے تو اس لئے ٹیکس باکس اگر آپ ڈکومنٹ کے درمیان میں کوئی الفاظ یا پیکچر جو ہے ایڈ کرنا چاہے پر ایڈ کر رہا ہوں ٹیکس باکس میں اس کو چھوڑیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے میرے ڈکومنٹ کے درمیان میں آگیا تو یہ میرے سیٹنگ جو ہے فیج سیٹنگ اس پر کوئی اثر نہیں پلتا اس کے سائیڈ پر میں اب جو بھی لکھنا چاہو جتنا بھی لکھنا چاہو وہ کر سکتا ہوں اور جب آپ مینوری انزرٹ کرے اس کو تو پھر یہ آپ نہیں لکھ سکیں گے پیکچر کے نیچے سے آپ شروع کریں گے پرس کرے کوئی ٹیکس لکھنا چاہے پرس کرے سی بھی میں نے لکھ دیا اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے میں اب لکھائی کر سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہے ایک کوئیک آرٹ بھی یہاں سے ہم انزرٹ کر سکتے ہیں اس کا تمام سیٹنگ جو ہے آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئیک آرٹ میں یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں دکھا دیا تھا بتا دیا تھا کہ وہ کیسے کرتے ہو آپ وہاں سے بھی کل سکتے ہیں ورڈ آرٹ جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے انزرٹ کر سکتے ہیں پر ایکزمپل میں ڈیزائن کے شکل میں پرس کرے یہاں لکھوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ آرٹ میں یہ ڈیزائن آپ کے پاس موجود ہے اس ڈیزائن میں جو بھی آپ لینا جائے آپ لے سکتے ہیں پر ایکزمپل میں یہ لے رہا ہوں ادھر لکھیں گے پاکستان تو یہ اسی ڈیزائن میں ہمیں نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بڑا بھی سکتے ہیں اور چوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے شیپ میں لینا چاہے تو بھی یہاں لکھیں گے پاکستان یہ بھی جو ہے آپ جتنا رکھنا چاہے اپنے ڈیزائن کے مطابق اپنے مرضی کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈراب کیپ ہے ڈراب کیپ جو ہے وہ میں نے پیچھے لیسن میں آپ لوگوں کو دکھا دیا تھا جو کہ انیشل سیٹنگ ہے لیکن یہاں یہاں پر یہ ضروری چیز میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے بعد سگنیچر لائن اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتے میرے پاس انٹرینٹ کنیکشن ابھی نہیں ہے ڈیٹ ان ٹائم جو ہے یہ ضروری چیز ہے یہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں پرس کریں آج کا ڈیٹ ہے اٹارہ مارچ دوہزاری کس تو میں اوکے پکلک کروں گا یہ ڈیٹ جو ہے وہ کریکٹ لیا پہ ایڈ ہو گیا ہے یہ آپ ہیڈر پوٹر میں بھی جو ہے ایڈ ڈیٹ ایڈ کر سکتے ہے اس کے بعد آبجکٹ ہے آپ اگر کوئی آبجکٹ ایڈ کرنا چاہے بٹ میں فارمیٹ میں ہو اڈاپ فوٹوشاپ فارمیٹ میں ہو ان پیج ڈاکومنٹ ہو جو بھی ہو مائکروسافٹ ایکویشن سے یہ لسٹ موجود ہے یہاں اس میں جو بھی ہو آپ اس کو سیلک کر کے اوکے پہ کلک کر کے اس کو انزرٹ کر سکتے ہے یہ ہیوی پروسس ہے تو اس لئے سسٹم اڈاکومنٹ جو ہے اس کو بھی ہینک کر دیا ہے اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس سیمبل اینڈ ایکویشنز ٹھیک ہے ہم ایکویشنز اور سیمبل جو ہے وہ یہاں سے انزرٹ کر سکتے ہے جائیں گے انزرٹ پہ اور کلک کرے ایکویشن یہ ایکویشن میں ہمارے پاس یہ تمام شیف موجود ہے پرس کریں ہم میس کا کوئی پیپر ٹائپ کر رہے تو اس میں یہ بریکٹ لینا بائی وغیرہ جو بھی ہے سکویر ٹیٹا یہ چیزیں جو ہے ادھر وہ آفشن موجود نہیں ہے تو ہم اسی ایکویشنز سے ہی کریں گے یہ یہ تمام شیف جو ہے اس میں موجود ہے آپ جو بھی لینا چاہے اپنے ڈیزائن کے مطابق اپنے ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے نیچے سیمبلز ہے سیمبلز بھی آپ یہاں سے جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مایکروسافٹ ورل میں لیکن یاد رہے مایکروسافٹ اپنے ڈاکومنٹ سیون سے آگے جو ہے ایٹ نائن ٹین اور اس طرح جتنے بھی آگے یہ اس میں یہ پیچر اٹومیٹکلی موجود ہے ویڈیو اچھی لے گئے وہ تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ شکریہ